السلام علیکم دوستو اچھا کھانا کھانا کس کو پسند نہیں ہے یقینا سب ہی اچھے سے اچھا کھانا کھانے کو پسند کرتے ہیں لیکن دوستو اگر کھانا سادہ بھی اور اس کی پرزنٹیشن اچھی ہو تو پھر تو سونے پہ سوہاگا ہو جاتا ہے کھانا دیکھنے میں جتنا اچھا ہوگا جتنی اچھے اس کی پرزنٹیشن ہوگی آپ کو اتنی ہی زیادہ اشتہہ بڑھے گی ہر ریسٹرینٹ اس سلسلے میں اپنے کھانے کی پرزنٹیشن پر بڑا ہی دھیان دیتا ہے لیکن دوستو آج ہم آپ کو جن ریسٹرینٹس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ سچ میں بہت ہی ویرڈ ہے جن میں سب سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں ہم کباب جیز ہورر کیفے کا جو کراچی کے علاقے محمد علی سوسائٹی میں واقع ہے یہ ریسٹرینٹ شام ساڑھے پانچ بجے سے رات ایک بجے تک کھلا رہتا ہے اس ریسٹرینٹ کی خاص بات یہ دوستوں کے یہاں کا انوارمنٹ بہت واریبل ہے جی ہاں ریڈ اینڈ بلیک ٹیم پر مشتمل اس ریسٹرینٹ میں ہالی ووڈ کی ہورر فلموں کے کردار آپ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اگر آپ مضبوط دل کے ہیں تب ہی اس ریسٹرینٹ کے روک کریں اس ریسٹرینٹ کی برانچ مینجر سمیں صدیقی سب کا کہنا ہے کہ کھانا تو آپ کسی بھی ریسٹرینٹ میں جا کر کھا سکتے ہیں لیکن ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا نیا کیا جائے کہ اچھے کھانے کے ساتھ ساتھ کچھ تفریح بھی ہو جائے یہ پاکستان کا پہلا واحد عجیب وغریب ریسٹرینٹ ہے لیکن بیرال ڈراؤن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کھانے سچ میں بے حد لذیذ ہوتے ہیں اس میں آپ کو پاکستانی چائنیز کانٹینینٹل اور باربیکیو سب کچھ ملے گا بس ڈر نہ منہ ہے اب چلتے ہیں دوستوں ٹوکیو کے ایک ریسٹرینٹ میں جس کے مالک نے اپنے ریسٹرینٹ کے لیے ایسے ویٹرز ہر کیے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جی ہاں یہ ویٹرز کوئی انسان نہیں بلکہ بندر ہیں اس ریسٹرینٹ کے مالک نے ان بندروں کو ایسا ٹرینٹ کیا ہے کہ یہ بندر نہ سب آپ سے آرڈر لیتے ہیں بلکہ کسٹمرز کو ان کی مرضی کا آرڈر بھی سرف کرتے ہیں ان میں سے ایک بندر کا کام آرڈر لینا اور سرف کرنا ہے جبکہ دوسرا بندر کسٹمرز کو ٹاول اور ٹیشوز پروائیڈ کرتا ہے اور دوستو مزید کی بات یہ ہے کہ ان بندروں کو سیلری بھی نہیں دینی پڑتی بس وائل سویبین اور کلے کھانے کو دیے جاتے ہیں خیئنا مزید کی بات دوستو اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ویت نام کے ایم ایکس فش کیفے دوستو اس کے نام سے آپ کو لگتا ہوگا کہ یہاں فش کی مختلف اقسام کے ڈشز بنتی ہوں گی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے یہ صرف ایک کافی کیفے ہے جہاں کی کافی بہت مقبول ہے لیکن اس کی اصلی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا گران فلور تو عام کافی شاپ جیسا ہی ہے مطلب یہاں پہ آپ کو عام کافی شاپ جیسی ہی کافی سرف کی جاتی ہے لیکن یہاں کا فرس فلور اور سیکنڈ فلور سچ میں بہت ہی ویرڈ ہے وہ ایسے کہ ان دونوں فلور پر پانی چھوڑا گیا ہے اور اس میں آپ کو رنگ برنگی مشکلیاں تیرتی ہوئی ملے گی جو سچ میں بہت خوبصورت بھی اور عجیب بھی ہے ان دونوں فلور پر کسٹمرز کو اپنے جوتے اور چپلیں اتار کر جانا ہوتا ہے اور کسٹمرز اپنی کافی خوب انجوائے کرتے ہیں جی ہاں اس کیفے میں صرف کافی ہی سرف کی جاتی ہے لیکن لوگ اس عجیب و غریب تھیم کی وجہ سے دور دور سے اس کیفے میں کافی پینے کے لیے آتے ہیں دوستو آپ سوچ چاہے ہوں گے کہ پھر تو ایک کیفے بہت ہی گندہ ہوگا اس کا پانی جو فرش پہ ہوتا ہے وہ تو سڑا وہ ہوگا تو ایسا ہرگز نہیں ہے دوستو یہاں ہر روز پانی تبدیل کیا جاتا ہے یہاں کافی پینے کا ایکسپیرینس ہی بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے دوستو اس کیفے کے مالک نے بتایا کہ وہ ایک ایسا کیفے بنانا چاہتے تھے کہ جو دیونیا میں کہیں بھی نہ اور سب سے منفری دورالک دیکھے اور انہیں بچپن سے چونکہ مچھلیاں بہت پسند تھی اس لئے انہوں نے یہ مچھلی کیفے یعنی یہ فش کیفے بنایا اس بات کا انہیں بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ کانسپٹ اتنا زیادہ کامیاب ہو جائے گا ویمپائر کیفے نام سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں بھوت پریت رہتے ہیں اور یہ کسی ایسے بلڈنگ میں کیفے بنائے گیا ہے جہاں بھوت پریت کا بسے رہے جبکہ دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے یہاں کھانا سرف کرنے والے ویٹرز کو ایسے کاسٹومز دیے گئے ہیں جو بہت خوفناک دیکھتے ہیں یہاں ڈشیز کی پرزنٹیشن پر بھی دھیان دیا گیا ہے کہ وہ بہت خوفناک ہاریبل دیکھیں ہر طرف آپ کو کھوپڑیوں اور ویمپائرز کے سٹیچوز دیکھنے کو ملیں گے اور تو اور یہاں کی ڈشیز کے نام بھی بہت ہی ہاریبل ہے لیکن یہاں کھانا کھانے والوں کا کہنا ہے کہ یہ کھانے سے نام کی حد تک تو جاؤنے ہیں ورنہ ذائقے میں بہت ہی لذیذ اور شاندار ہوتے ہیں بہرحال دوستو آپ اس ریسٹرنٹ میں جاتے ہوئے ایک بار سوچئے گا ضرور کیونکہ یہاں داخلی دروازے پر یہی لکھا ہے ہمزور دل والے افراد کا داخلہ منع ہے اوکے اب ہم چلتے ہیں وار بنکر ریسٹرنٹ یہ لندن میں موجود وار بنکر ریسٹرنٹ ہے اس بنکر کو لندن میں ورڈ وار کے دوران استعمال کیا گیا تھا اس بنکر ریسٹرنٹ کو انیس سو چالیس کی تھیم پر بنایا گیا ہے جبکہ کھانا سرف کرنے والے ویٹرز فوجی یونیفارم میں ہوتے ہیں یہاں کھانا کھانے کے دوران آپ کو یوں لگے گا کہ آپ ٹائم مشین میں ٹرول کر کے پاسٹ میں چلے گئے ہیں یہ ریسٹرنٹ بھی سچ میں بہت ہی عجیب ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی لیکن عجیب و غریب ریسٹرنٹ کی یہ ویڈیو یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ بہت جلد ہم آپ کو اس ریسٹرنٹ والے ویڈیو کے پارٹ ٹو میں بھی ایسے ہی عجیب و غریب ویر ریسٹرنٹ کے بارے میں بتائیں گے موسیقی موسیقی موسیقی